ناظرین سامین سلام علیکم تقی عابدی تورنٹو سے چھٹے لکچر کے ساتھ حاضر ہے ہم اسی مضمون اور موضوع پر کہ دور حاضر میں مرسیہ کی مانویت اہمیت اور افادیت پر گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز ہم آئندہ انگریزی میں اس موضوع پر نسل جوان اور ان لوگوں کے لیے پیش کریں گے تو میں نے ارس کیا کہ انشاءاللہ بہت جلد مختصر اور چھوٹے 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 انگریزی میں اس اہم گفتگو پر ہم نکات پیش کریں گے تو اب تک ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو مرسیہ کا دکنی دور ابتدائی دور اور پھر برانس پیریڈ سلور پیریڈ اور گولڈن پیریڈ تانبے کا دور چاندی کا دور اور سنہرہ دور پھر جدید مرسیہ مرسیہ تحریک کے ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستگی ماباد جدید مرسیہ اور ماسر مرسیہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرسیہ کا سفر پوری طریقے سے اردو شاعری کے ساتھ چل رہا اور میں نے وہ اشار بھی آپ کے خدمت میں پیش کیے تھے جو درگا خلی خان کی اشار تھے کہ جن کے چار مصروں میں چھے یا ساتھ خسن تعلیل بیان کی گئی یہ اس چھٹے لیکچر میں ہم جدید مرسیہ پر بات کریں گے اور پھر آئندہ میرانیس مرزا دبیر اور مختلف مرسیہ نگاروں کے اہم زاویوں پر روشنی دالیں گے بہرحال اس مختصر سے چند گھنٹوں کی گفتگو میں تمام مطالب تو مرسیہ کے بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ مرسیہ پانس سو سال کی تاریخ رکھتا ہے مگر اس دریا کے شیرین پانی کو اگر پورا سینچہ نہ بھی جا سکے تو اتنا تو اپنے ساغر میں کھینچا جائے کہ کچھ پیاس بوش سکے اس کا راہ تھا کہ سب سے بڑی چیز جو مرسیہ کے ارتخا اور ترخی میں ہوئی وہ خود مرسیہ نگاروں نے مرسیہ پر تنخیدی رجحان کے ساتھ کام کیا سید عبدالعی ازلت تقریباً سواتین سو سال پہلے گجراتی تھے لیکن حیدرباد آگئے اور حیدرباد دکن میں دفن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ خام مضموع مرسیہ کہنے سے چپ رہنا بھلا پختہ درد آمیز ازلت نہ تو احوالت بول یعنی تمام موضوع کو اور جو واقع نگاری ہے جو جذبات نگاری ہے جو منظر نگاری ہے اس کو تُو پوری طریقے سے سادخانہ طور پر اور فن کی تمام ضروریات کو در نظر رہتے ہوئے شیر کہیں خام مضموع مرسیہ کہنے سے چپ رہنا بھلا تو یہ تنخیدی جو رجحان تھا خود شاعروں کی جانب سے وگرنہ ایک دوسرا خیال بھی شاعروں کے ذہن میں تھا کہ بھئی مذہبی شاعری کر رہے ہیں ثواب کے لئے اب اس میں آپ فن کی کیا باری کیا دیکھ رہے ہیں اسی زمانے کے ایک شاعر رضا گجراتی نے کہا تھا اسی زمن میں کہ لیکن اس مظلومِ بے سرکہ بیعہ کرنا بجا تاکہ سن کر یوں بیعہ خووے محبہ عشق بار تاکہ محبوں کے آنکھوں سے کچھ آنسوں نکل سکیں لیکن اردو عدب کی تاریخ میں یہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ محمد میر محمد تخی گھانسی کے اکسٹ بند کے مرسیہ پر اس زمانے کا عظیم شاعر رفی الدین سودا نے پورے اکسٹ بندوں کے ہر بند پر تنقیدی لحاظ سے گفتگو کی کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کمی ہے اور کس سے اس کا مضبون آپ کے بڑھ سکتا ہے اور موضوعات کو کس طریقے سے گفتگو کی جائے اردو عدب میں ایسی نظر نہیں اور آپ آگے چلیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا سخن میرانیس نے بھی کس طریقے سے آپ کے جو ہے مرسیہ کی تمام گفتگو کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اس پر ہم میرانیس کا جب ذکر ہوگا تو باتچیت کریں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو اس وجہ سے میں یہ چیزیں تمہیدن پیش کر رہا ہوں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اردو عدب کو مرسیہ کی ضرورت کیا ہے اس دور میں ہمیں مرسیہ کی ضرورت کیوں لاحق ہے مرسیہ میں کیا آج کے اثر کے آج کے دور کی حصیت پائی جاتی ہے مرسیہ کے جو آفاقی خدریں ہیں اس کی خدر و خیمت آج کیا ہے آج کی زندگی سے مرسیہ کو آپ کیسا ہماہنگ کر سکتے ہیں کیا مرسیہ آج کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے یہ سوالات ہیں تو جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں کتاب اخلاق کا شاید کوئی ایسا درس نہ ہو جو مرسیہ میں نہیں ہے سچ ہے مرسیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے کیونکہ رسا سے ہے رسا کے معنی خود ہیں کہ مرنے والے کے اوصافِ حمیدہ اور اس کے سوگ اور غم میں شیر کہنا جذبہِ غم کا ڈھنگ مرسیہ تو غم کے سوا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق نگاری ہے کیونکہ رشید صدیخی نے کہا کہ اردو مرسیہ یعنی انیس اور دبیر تو جب انیس اور دبیر کا ذکر آئے گا تو ہم کھل کر اخلاق نگاری کے اشار کو پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ اخلاق نگاری کی گفتگو کیسے کی گئی ہے مگر یہ دیکھئے کہ مرسیہ میں اگر اردو میں مرسیہ نہ ہوتا تو اردو میں رزم نگاری کہاں ہوتی یہ تلوار اور گھوڑے کی باتیں کہاں ہوتی یہ میمنہ و میسرہ یہ لشکروں کی لڑائی یہ جنگ یہ رجز یہ آمد یہ شہادت یہ پورا اپک اپک اور مرسیہ میں فرق ہے لیکن یہ رزمیہ مسائل کہاں ہوتے تو مرسیہ نے رزم بھی دی مرسیہ نے بزم بھی دی ہم عرض کر رہے تھے کہ مرسیہ میں آپ کی جو اردو شاعری ہے جس میں تغذل ہے جو غزل تو غزل میں صرف معاشق اور عاشق کا رشتے پر گفتگو ہوتی ہے اب اس کے بعد سے جب جدید مرسیہ کی سے متاثر ہو کر جو نظمیں کہی گئیں تو اس میں تغذل کے ساتھ غم جانا کے ساتھ غم دوراں کا کچھ شمار ہوا لیکن مرسیہ پہلے ہی سے ان حفظ مراتب کو حفظ کیا ہوا تھا یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی سے بھائی کا بھائی سے بہن کا بیٹے سے ماں کا جو عشق اور محبت ہے جو آغا اور غلام کے درمیان اطاعت کا بندھن ہے جو جان فشاری ہے جو جان اساری ہے یعنی ایک طریقے سے پورا آپ کے سماجی اوٹلوک جو تھا ایک سماجی کلچر جو تھا ایک سماجی مسئلہ جو تھا اس کے علاوہ خاندانی اور کنبہ پروری جو تھی سب ہم کو مرسیہ سے ملی ہم نے عرض کیا کہ مصدس بھی مرسیہ کو دیا گیا مرسیہ ہی نے اردو عدب کو دیا مصدس جس کی وجہ سے یہ حالی کا حالی کی نظم مصدس حالی مد جذر اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے بخدا فارسِ میدانِ تحور تاہور یا نمکِ خانِ تکلم ہے فصاحت میری ان دونوں مرسیوں کی جو بہرے ہیں بلکہ اس میں جو لہجہ ہے بلکہ اس میں جو خوافی اور بینل مصرے جو جذبات نگاری اور منظر نگاری ہے جو لہجہ ہے جو رجحان ہے وہ آپ کو اللہ معاقبال کی دو نظموں میں ملے گا حالی کے مد جذر اسلام میں تو آپ کو جگہ جگہ انیس کے اثرات ملیں گے لیکن یہ شکوا کہ خوگرِ ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے یا جوابِ شکوا میں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و خلم تیرے ہیں ان سب کی بہر بخدا فارسِ میدانِ تحور تاہور اور نمکِ خانِ تکلم ہے فصاحت میری سے ایک ہے رخار عظیم اور سلیم احمد کے مضامین دیکھنے کے خابل ہے مرسی کی اس افادیت پر لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جب تک کہ مرسی ایک نگار مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے جیسا ہمیں نے عرض کیا کہ نصیر الدین حاشمی نے دکنیات کے ذائل دکنی شہادت نامیں جن کو میں مرسیہ شمار کرتا ہوں اغلب اکثریت ان شہادت ناموں کی جو شہادت نامیں لکھے گئے وہ شاعر صوفی تھے وہ اہل سنت الول جماعت تھے انہوں نے عشق محمد و آل محمد میں ڈوب کر مرسیہ لکھے تو جب تک کہ مرسیہ کو لکھنے والوں کا کینویس وسی تھا مسلمانوں کے فرقوں میں وہ محبت وہ آدشی وہ حالی کا ایک میں نے مخالت حالی تدوین کیے ہیں اور وہ شائع ہو رہی ہے اس میں ایک آرٹیکل ہے حالی کا کہ حالی کہتے ہیں کیوں اب ہمارے پاس وہ جو باہمی محبتیں تھیں کم ہو گئیں اگر آپ ڈیپ جا کر دیکھیں اگر آپ گیرائی اور گہرائی سے دیکھیں تو وہ مرسیہ تھا وہ محمد و آل محمد کے مسائل تھے جو مسلمانوں کو نجم آفندی نے کہا تھا جاندی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے تازہ شہید ظلم کا ارمان کیجئے اور مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو آپس کے اختلاف کو خوربان کیجئے وہ مرسیہ کی دن تھی یہ جو لہن سے مرسیہ پڑھنا سلام پڑھنا سوس پڑھنا نوہ پڑھنا ماتم کرنا ایک قسم کی جیسے قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم خرط کرتے ہیں یہ جو ایک لہن جو ایک غنایت جو ایک موسیقی شاعری میں دوڑی وہ مرسیہ کی وجہ سے زیادہ ہوئی یہ جو ربائیات جو اخلاقی ربائیات جو فلسفانہ ربائیات ہمارے پاس ربائیات تھی کہ ہم اردو میں اردو کی بات کر رہا ہوں تصوف کے سلسلے میں فارسی کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اصل ربائی کو فلقبوس کرنا مرسیہ کی وجہ سے ہو یہ جو خطات لکھے گئے تاریخی خطات یہ بھی اکثریت مرسیہ نگار شاعروں کی تھی میں کبھی تفصیل سے بیان کروں گا کہ یہ جو حقوق انسان اور عورت کا مقام جو اسلام میں ہے اگر اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو مرسیہ کی جانب آنا پڑے گا تو یہ تمام چیزیں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے اس گلوبل ویلیج میں آج کے اس اکیسویں صدی میں مرسیہ کی ہم کو ضرورت اسی وجہ سے یہ مرسیہ جو آپ میں نہ صرف آزادی خریت مساوات بھائی چارگی احترام آدمی آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مخام آدمی یہ جو معروف ترین شعر اللہ ما اقبال ہے وہ اگر آپ پوری طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی نظم میں ملے گا جو مرسیہ ہے یہاں پر خطل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد عدب کی ہر قدر جو انسانی وخار زندگی اور عزت نفس کی حامی ہے مرسیہ میں آپ کو نظر آئے گی جو اس نے سچ کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر خام پکارے گی ہمارے ہیں حسین بیداری شرط ہے اور اسی وجہ سے لیکن زمانے کے ساتھ مرسیہ بھی زمانے کے ساتھ چلتا رہا جدید مرسیہ کی ضرورت ہو جوش ملی آبادی نے سچ کہا تھا کہ اب مرسیہ کو روشن دماغ جوانوں کی ضرورت ہے ورنہ اس صنف کا وجود ختم ہو جاتا تو درجنوں جوان جوان صف ہے مرسیہ پر اُبرے کہیں پر ہلال نخوی کہیں پر عظیم امروہ ہوئی کہیں پر ناشر نخوی کن کن کے نام دوں نجم آفندی نے کہا تھا کہ بھئی مرسیہ مجھے محدود اور ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ان کا جو مرسیہ ہے میرا جو فکر جو انیس سو انساٹھ کی تصنیف ہے اس میں دیکھئے آپ کے کس خدر آپ کے جدیدیت ان شوراں نے پیدا کی ہے پروفیسر احتشام حسین نے بھی اس طرف بتایا تھا کہ اگرچہ کہ درجنوں شوراں ہیں ہمارے پاس لیکن وہی شوراں مرسیہ کو اور ایک نیا جلوہ دے سکتے ہیں کیونکہ دبیر اور انیس کا کینویس اتنا وسیع ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہے اور جدید دنیا کے مسائل روز با روز تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مرسیہ کو ہم کنار کیا جائے آج کے مسائل اور آج کے حالات سے تو مشکل تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ جوش نے نجم آفندی نے نسیم امروہوی نے جمیل مزہری نے آلِ ریزا نے اور درجن و شورا مگر یہ پانچ اربائے جدید مرسیہ جو بیسویں صدی میں ہیں ان سے پہلے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مرزا دبیر کے بیٹے میر جعفر آج وہ بھی ترخی پسند اور جدید مرسیہ کے شاعر ہیں انہوں نے علامہ اقبال کے پاس ایک پورا چاپٹر ہے اگر آپ پڑھیں ان کے اردو کلام میں تعلیم اور تربیت کے بارے میں مگر اس سے چالیس پچاس چالیس سال پہلے میر جعفر جو یہ کہتے تھے کہ کیوں کر نہ ہو دبیر کا نام و نشاں ہے تو اپنے تعرف میں میر جعفر نے کہا تھا کیوں کر نہ ہو دبیر کا نام و نشاں ہے تو قائم مقام خسروے نظم و بیان ہے تو وہ بیٹا دبیر کا میر جعفر آج کہتا ہے کسے غرض ہے پرانے خیال کون سنے گلوں کی بلبلوں کی بول چال کون سنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دبیر کا بیٹا جب دبیر کا انتخال ہوا جس کی عمر بائیس سال ہے وہ مرسیہ کو زندہ رکھنے کے لیے مرسیہ کو نیا مور دینے کے لیے مرسیہ کو آج کے دور سے منتبق کرنے کے لیے مرسیہ کو جو کی رگوں میں نیا خون دوڑانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ جو علم و تربیت کا یہ لارڈ مکھلے وغیرہ کا جو تعلیمی تربیت کا جو نظام ہے جس میں یہ شاہین بچوں کو کبوتر بنا رہے ہیں جو اقبال کہتے ہیں چالیس سال کے بعد اس مرسیہ کے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو مرسیہ میں ترقی پسند خیالات جدید خیالات بہت پہلے سے موجود ہے یہ سچ ہے کہ اٹھارہ سو چرہتر میں جب میرانیس کا انتخال ہوا تو سرسید کی تحریک اور ہال رائٹ جو اس وقت لاہور میں تھے محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے مل کر جو وہ نظموں کا سسٹم جاری کیا اس کی دین بھی مرسیہ ہے کیونکہ مرسیوں کے جو چہرے تھے مرسیوں کے جو تشویف تھے مخصوصا غدر کے بعد اٹھارہ سو ستاون کے بعد مرسیہ پہ گہری چھاپ آ رہی تھی کہ بیدار رہو میں آنیس کے زمانے کے حالات آنیس کے وقت میں بیان کروں گا دبیر کے حالات میں دبیر کے زمانے کے بیان کروں گا جس میں جدیدیت ہے تو وہ جو نکات تھے دیکھئے تعلیم کے بارے میں ہے جاہلوں کا تو کیا ذکر اوچ کے شیر پڑھ رہا ہوں مرزا دبیر کے فرزند کے شیر پڑھ رہا ہوں جدیدیت کے بارے میں جو مرسیہ کے اتھنٹک اور مستنش شیر ہیں وہ پڑھ رہا ہوں ہے جاہلوں کا تو کیا ذکر علم کے طلبہ کہ پڑھنے لکھنے کو رہتا ہے جن کو شغل صدا ہے جن سے مسجدوں کی زیب و زین نام خدا ہے خانخواہ و مدارس کے دل میں جن کی جا نہ جانے کیسی وہاں تربیت یہ پاتے ہیں سند وفور جہالت کی لے کے آتے شاہین بچوں کو کبتر بنایا جا رہا ہے مکتب میں ان کو خودی کا درس نہیں دیا جا رہا ہے جب جامعہ عثمانیہ نائنٹین سیونٹین ایٹین میں بنایا گیا اور رابن درناٹ ٹیگر کو کہا گیا کہ تشریف لائیے اس کی اس کے افتتاح میں تو وہ اپنی خرابیہ صحت کی وجہ سے آ نہیں سکے لیکن انہوں نے ایک ٹیلی گراف کیا اس ٹیلی گراف میں جس چیز پر سب سے زیادہ تاقید کی وہ یہ کہ میں خوش ہوں کہ جامعہ عثمانیہ کا میڈیا جو اردو رکھا گیا ہے یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں اپنے محل اپنے ملک کی اپنی محلی زبان میں یونیورسٹیز کے درس دے نہ یہ کہ خارجی زبان میں دیں جو اب تک ہو رہا ہے سوا سو سال پہلے میر جعفر آج نے کہا پڑھو تم اپنی زبان میں کہ فن کی ہو تسہیل مترجموں کی ہو محنت ذریعے تحصیل تمہاری منزل مقصود کی یہی ہے سبیل ہر ایک قوم کے پہلے یہی ہوئے ہیں کفیل زبان غیر کو پرپڑ کے وقت کھوتے ہو یہ تم ترقیوں کی رہ میں کانٹے بوتے ہو یہ ہے پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ کیا جوان پریڈیوز ہو رہے ہیں یہ کیا جوان نکل رہے ہیں اس تعلیمات سے دیکھئے میں مرسیہ کی جدیدیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو سوا سو سال نہیں بلکہ اس سے بھی پرانے دیر سو سال کے یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرسیہ صریف آپ کے جو رونے رولانے کی چیز ہے مرسیہ کو کیا تعلق انسان کی زندگی سے مرسیہ کو کیا تعلق آپ وہ بتا رہا ہوں یہ مرسیہ پڑھ رہا ہوں کسی زمانے میں ایسا غضب ہو کسی زمانے میں اوچ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایسا غضب ہوا ہے کہیں بنے ہیں تاریخ سوم و سلات حامیہ دین حامیہ دین تو ہیں مگر تاریخ سوم و سلات ہیں ظلم کے خلاف جو نظم انسان کو ابھارتی ہے جذبہ شہادت جذبہ جانساری اور جذبہ شجاعت دیتی ہے وہ مرسیہ امام حسین کا خدبہ دیکھ لیجئے دربار یزید میں ہمشیر حسین زینب بن تیہلی کا خدبہ دیکھ لیجئے قدم قدم پر کربلا کے راستے میں حریت آزادی عزت نفس باوخار زندگی کی جھلک کرداروں میں دیکھ لیجئے ظلم کے آگے سرداد ندست دست سرداد ندست دردست یزید حقا کے بنا اللہ 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 اس حسین یہ ہے مرسیہ فیض نے بھی بہتر بند کا مرسیہ لکھا بہتر مصروں کا فیض نے بھی بہتر مصروں کا مرسیہ لکھا اس میں ایک شیر کہہ دیا جو ظلم پہ لانت نہ کرے آپ نہیں ہے جو جبر کا منکر نہیں وہ منکرے دی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شاد عظیم آبادی کے دیکھ لیجئے مرسیہ جس میں انسان کی عظمت بتائی گئی کس طریقے کی عظمت بتائی گئی جوش کے مرسیہ دیکھ لیجئے جس میں عظمت انسان بتائی گئی آلِ رضا ہوں کے نسیم امروہی ہوں کے اور دوسرے آپ کے درجن و اشار ہوں جوش کہتے ہیں عظمت انسان دیکھئے یہ مرسیہ پڑھ رہا ہوں جدید مرسیہ پڑھ رہا ہوں آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی غالب و مومن و فردوسی و میر و سادی خسرو رومی و عطار و جنوب و شبلی خسرو رومی و عطار و جنید و شبلی یونیس و یوسف و یاخوب و سلیمان و علی خدبہ حضرت خلاخ کا ممبر انسان انتہا یہ کہ محمد کا انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان عظمت انسان مرسیہ میں دیکھئے ہم نے آپ کو سنایا پانی پر مرسیہ پانی پر ہر جگہ شیر ملتے ہیں آل رضا نے پوری دنیا کو ایک شیر سے متوجہ کیا کتنا پانی ہے کہ بے وقت برس جاتا ہے اور کبھی خافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے نئے مطالب بیان کرنا نئی گفتار کو اس میں لکھنا وہ منظر کشی ہو وہ جذبات نگاری ہو وہ واقعات نگاری ہو وہ جنگ کے مسائل ہوں یہ تمام چیزیں آپ کو جو ملیں گی وہ مرسیہ کے جو جدید مرسیہ ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اس میں ملے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرسیہ میں جو قدریں بیان کی گئی ہیں مرسیہ ہی تو یہی مرسیہ ہی کا جو ماحول تھا یہ فضا تھی جس کی وجہ سے مسلم غیر مسلم اور مسلم اور غیر مسلموں کے تمام فرقے ایک ساتھ کام کر رہے تھے اسی وجہ سے وہ کچھ بھی ہو غزل ہو شائری ہو اس میں یہ افتخر عارف کا تو شیر بعد میں آیا ہے جو امدہ ترین شیر ہے جو تیر اور مشکزے کے مضمون سے بستا ہے لیکن صدیوں سے کربلا بحیثیت استعارہ جاری ہے مومن کا شیر ہے سینہ کوبی سے زمیں ساری ہلا کے اٹھے کیا علم دھونس سے تیرے شہدہ کے اٹھے شائری میں علم کربلا غم ماتم بطور استعارہ استعمال ہو رہا ہے یہ مرسیہ کی ہی دین ہے جو غزل اور مسنوی اور ربائی اور حتہی کے خسائد میں اور شخصی مرسیوں میں استعمال ہوا ہے داکھ کہتے ہیں کریں تم سے ہم بے رخی توبہ توبہ یہ کوفی کریں گے یہ شامی کریں گے فرق بتا دیا کہ کوفی یہ ہیں شامی یہ ہیں استعارے کے طور پر تلمیہات کی طور پر اردو مرسیہ نے اردو شائری میں جہاں میں عرصہ اشرت یہ جو دور ہے زوخ کہتے ہیں وہ تو کچھ لمحوں کا ہے جہاں میں عرصہ اشرت کے سوا دہچند ہے غم کا غم کا جو حصہ ہے وہ ٹین ٹائم صاحب کے عشرت عیش کے حصے سے بڑا ہوا ہے ہو اگر عید کا ایک دن تو عشرا ہے محرم کا دیکھئے غزل کی گفتگو کر رہا ہے زوخ کہ غم تو دہ برابر ہے خوشی تو صرف ایک ہے عید کا ایک دن ہے محرم کے دس دن ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اردو مرسیہ اور اردو رسائی عدب کی دین تھی بے جرم بے گناہ نہ عاشق کو ختل کر کعبہ تری گلی ہے کہیں کربلا نہ ہو عاشق یہ کہہ رہا ہے کہ معاشق کی گلی میں معاشق کی گلی کعبیہ ہے میں تیرے گلی کے تواف کے لیے آ رہا ہوں تو مجھے قتل کر کے اس کو کربلا نہ بنا یہ ہے مرسیہ کی دین کہ اردو کو موضوعات دے رہا ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ مسدس دیا اور مسدس میں آپ نے دیکھا کہ عمد جذر اسلام حالی ہو یا آپ کے کیا کہتے ہیں شکوہ جواب شکوہ اقبال ہو یا بڑی کامیاب ترین نظمیں مختلف شورہ کی وہ اکبر احلاباسی سے لے کر سب ہر ایک منہمی کھو جاتا ہے اس میں تو یہ دو جدید مرسیہ ہے جس میں خاتون کا مخام عورتوں کا مخام بتایا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ شاد عظیم آبادی کے جدید شاد عظیم آبادی یہ جو جدید نظمیں ہمارے پاس ہیں یہ جو جدیدیت کا مسئلہ ہے یہ جو ہمارے پاس تحریک وغیرہ کے مسائل آئے ہیں آپ دیکھئے چونسٹھ ہزار سے زیادہ شاد عظیم آبادی نے شیر لکھے اور عظیم آبادی کی شاد عظیم آبادی کی شہرت غزل کے شاعر کی وجہ سے بہترین مرسیہ کہے ترقی پسند جدیدیت سے لبریس شاد عظیم آبادی کا دو بند دیکھئے جس قوم کی تعلیم ہا سرمائے عزت جس کام کو آئے تھے شہنشاہ رسالت جس کے لیے سہتے رہے تا عمر صعوبت ہے جس پہ کے شاہ شہ بیکس کی شہادت لازم ہے کہ اس قوم کو دن رات سواریں ہے فرض کے بگڑے ہوئے آدات سواریں یہ مرسیہ ہے انسان سازی ہو رہی ہے مرسیہ انسان سازی کا شہکار ہے مذہب کا ہے مقصد فقط اخلاق کی تلقین انکا قلق العظیم قرآن نے گواہی دی پیغمبر اکرم کے بارے میں کہ تیرا قلق تیرے اخلاق عظیم ہیں دیکھئے انسان خوبصورت ہے وہ اس کے لیے انسان دولت مند ہے جی اگر وہ خصیص ہے اور قرآن پر خرچنے کا رہا ہے وہ اس کے لیے انسان شہرت رکھتا ہے وہ اس کے لیے ہے انسان کی اچھی اولاد ہے وہ اس کے لیے ہے جامعے کے لیے بھی تھوڑا تو ہر ایک چیز انسان کے لیے خود ہے اچھائی لیکن ایک اخلاق ہے جو انسان دوسروں کو نواز سکتا ہے پوری طریقے سے چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے خیالے آپ دیکھ رہے ہیں انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو خیالے خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو تو یہ جو ظاہری آپ کے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہے احترام آدمی وہ ہیں اخلاق اور جو باطنی خلوص ہے وہ ہے اخلاص اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو دین یہ شریعت یہ طریقت یہ حقیقت جو ہے یہ علم ہے تو اس علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار اور اس عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار اور اس اخلاق میں اگر یقین نہیں تو اخلاص بیکار مرسیہ یقین محکم کی یہ تعلیم دیتا ہے عمل کی تعلیم دیتا ہے مذہب کا ہے مقصد فقط اخلاق کی تلقین تا نفس دو عالم میں بنے لائق تحسین شعرہ نے مقرر کیے اس کے لئے آئین نام ایسے ہی آئین خدا دات کا ہے دین وہ امدہ فضائل کو تو کھو ہی نہیں سکتا دیندار بد اخلاق تو کھو ہی نہیں سکتا کس طریقے سے مرسیہ بتا رہا ہے کہ تم یہ دینداری کا جو ڈھونگ رچا رہے ہو تم نہیں ہو سکتے کیونکہ دیندار بد اخلاق تو ہو ہی نہیں سکتا ہو جسم ابتزال وہ مضمونہ باندھنا آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے حلطاف حسین حالی کا رونا کیا ہے حلطاف حسین حالی مقدمے میں یہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری تباہ ہو گئی یہ افونت میں آپ کے جو ہے فلان سے بتر ہے اور یہ آپ کے اگر ہمارے ایسے کہنے والے جاہر اگر آپ کے جو ہے شاعر اگر مر جائیں گے تو جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے یہ سب حالی کی جو اور وہی حالی جو کہتا ہے کہ سب کچھ پڑھو تمام دیوان وغیرہ لیکن سب سے زیادہ مرسیہ انس وغیرہ تو شاد عظیم آبادی ایک مرسیہ میں کہتے ہیں ہو جس سے افتضال وہ مضمون نہ باندھنا ہو پست و پائے مال وہ مضمون نہ باندھنا اقلا جو ہو محال وہ مضمون نہ باندھنا ہو جس پہ خیل و قال وہ مضمون نہ باندھنا باتیں وہ کیا کہ جان سخن جس میں کچھ نہ ہو مضمون کی صرف دھانچ ہو باطن میں کچھ نہ ہو عظیم مرسیہ نگار جس کے چونسٹھ ہزار سے زیادہ شیر ہمارے درمیان موجود ہیں وہ مرسیہ کی تعمیر میں بنیادی گفتگو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہی چیز تھی کہ مرسیہ آدبِ آلیہ میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تو یہ جو طریقے کار ہے جس میں نصیم امروحی بھی آگے آتے ہیں آپ ان کے مرسیہ کا لہجہ تو دیکھئے آپ ان کی گفتگو تو دیکھئے نہ داد دیجئے چاہے کلام نہ داد دیجئے چاہے کلام کی سنیے یعنی مرسیہ نگار شاعر کہتا ہے کتنی فداکاری کر رہا ہے شاعر تو شیری کہتا ہے کہ اس کو سن کر داد دی جائے لیکن مرسیہ نگار شاعر کیونکہ انسان سوا رہا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ داد دیں یا نہ دیں نہ داد دیجئے چاہے کلام کی نہ داد دیجئے چاہے کلام کی سنیے یہ شاعری نہیں باتیں ہیں کام کی سنیے داد نہ دیں فقط سنیے عمل کیجئے نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس و جہاد تم ہی جو رہ گئے لے دے کے چھے فریزے یاد تم ہی کو رہ گئے نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس و جہاد تم ہی جو رہ گئے لے دے کے چھے فریزے یاد غزب کی جاہے کے بھولے نبی کا یہ ارشاد کہ ہے عبادت حق بات پہلے حق ہے بندوں کا حق سب سے پہلے ہے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے بندوں کے حق کی تو وہ مرسیہ ہے دوستو وہ جدید مرسیہ ہے وہ روایتی مرسیہ ہے وہ مرسیہ کی دین ہے وہ مرسیہ کی رگ رگ کا نکلتا ہوا آپ کے جو ہے پیغام ہے ہر ایک اطاعت خالق کی ہے قضا ممکن ہر ایک اطاعت ہے نماز نہ ہوگی معافی مانگ لیے استغفراللہ ہر ایک اطاعت خالق کی ہے قضا ممکن یہ فرض ہو جو قضا پھر ادا ہے ناممکن یتیم کا حق کھاتے ہو ستم کشی کرتے ہو غریبوں کا حق مارتے ہو فیساز زمین پر پھیلاتے ہو معاف نہیں کیے جاؤ گے یہ ہے جدید مرسیہ کے مسئلے مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے کی باتیں کر دی جائیں ایک مضمون نائنٹین سکسی ون میں نگار میں اردو مرسیہ کا تہذیبی مطالعہ عطیخ حیمت صدیقی نے لکھا ان گفتگوہ کا مقصد یہ ہے کہ سچ باتیں مستند حوالے آپ تک پیش کیے جائیں تو وہ لکھتے ہیں سنیے یہ کہ یہ جو مرسیوں میں یہ جو روایتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے نقلستان ہے اور یہ پرندے ہیں اور یہ آپ کے کیا کہتے ہیں ہندوستانی کیریکٹرز ہیں کہ علی ازغارہ آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر سلام کرتا ہے کہ بیوہ کی آپ کے چوڑیاں تھنڈی کی جاتی ہیں اور سندل سے سندل جو ہے مانگ میں بھری جاتی ہے اور وہ بلائیں لی جاتی ہیں یہ سب کام میر انیس اور مرسیہ نگاروں نے اس لیے کیا کہ مرسیہ نگار مورخ نہیں ہے مرسیہ نگار پیشوائے مذہب نہیں ہے مرسیہ جو ہے تفسیر دیکھئے مرسیہ تشریح تو ہو سکتا ہے دین کے لیکن تفسیر اور ترجمہ نہیں ہے آیات اور آدیس کا اس کا مجموعہ ہے اس کا گلدستہ ہے شاعر جیسا چاہے اپنے مطالب کو پیش کر سکتا ہے آوں گا اس مطلب پر لیکن یہاں پر ایک نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں میر انیس سے جب میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہاں پر ہے اس کی صحت اس شخص نے جو لکھ رہا ہے یہ جو میر انیس پر آپ کے الزام لگا رہا ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوک رہا ہے یہ کہاں ہے اور کیوں ستر سال میں اسی سال میں اس کا جواب نہیں دیا گیا سنیے کیا کہتے ہیں اتیخ صاحب کیا کہتے ہیں میر انیس سے جب بعض علماء نے تاریخی حقائق سے رو گردانی کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تاریخی واقعات کو تاریخی طور پر بیان کرنے میں بلکل رکھت نہ ہوگی یعنی اصل مدعا تو رونا رولانا ہے کسی عظیم واقعے کی یادگار منانا اس سے سبق حاصل کرنا مقصود نہیں کہ اس کی حقیقت کو مد نظر رکھا جائے جس طریقے سے رقت انگیزی میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی کو اختیار کیا جائے کہاں کہاں انیس نے کس مخام پر کہاں ہم میر انیس کے دو سو تیرہ مرسیوں کو آپ کے لس بلس مصرہ بمصرہ آپ کے پیش کر رہے ہیں کس کتاب میں یہ آپ کے ریفرنس ہے کس علم سے میر انیس نے کہا کہ میں روگردانی کر رہا ہوں واقعات کی کس مرسیے میں کس واقعے سے روگردانی کی گئی ہے یہ ہے غلط بیانی مرسیہ تو سمجھ لیا گیا کہ بھئی اس کو کون آپ کے مدارس میں پڑے گا اس کو آپ کے کون کالیجس میں پڑے گا اس کو کون تحت یعنی ریسرچ لائے گا اس پر تحقیق اور تنقید کہاں ہوگی یہ تو رونے رولانے کی چیز ہے جس کو امام بانوں میں دافت کر دیا گیا ہے یہ سوچ کر ہر ایک قسم کا الزام لگایا گیا ہمارے محدود مطالعے میں کہیں یہ ذکر نہیں ملتا ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ جب ایک شخص نے سوال کیا کہ مرسیوں میں جو تشبیح اور استیارے کے علاوہ جو سنائے استعمال ہوتے ہیں باز مرسیہ نگار کے اور آپ کے مرسیوں میں بھی محیر صاحب کچھ جھلک تو محیر صاحب نے کہا تھا بھئی مرسیہ میں ہم اس وجہ سے ان چیزوں کا استفادہ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی رونہ خواب کے کلام کی بڑھ جائے دوسرے یہ اپنے دوستوں سے کہا بھئی ہم لکنوں میں رہتے ہیں اور لکنوں کے ماحول کو اور ان کی عوام کو کہ دل کو خوش کرنا ہمارا فرض ہے اسی وجہ سے میرانیس کہتے تھے کہ اہل لکنوں میں کہاں سے لاؤں تم کو محیر صاحب نے عظیم آباد میں بھی آپ کے مرسیے پڑے ہیدراباد دکن میں بھی مرسیے پڑے مگر وہ سامعین کہاں ملے محیر صاحب کا مو تک رہے تھے لوگ ان کو معلوم نہیں تھا یہاں پر اہل لکنوں کا وہ حال تھا کہ یہ زبان سے مصرہ نکلا ادھر آپ کے جو ہے تحسین و آفرین کا ایک توفان بلند ہوا مسئلہ یہ ہے کہ شاعر یہ جتنی میں بڑی شاعری ہے یہ مذہبی شاعری ہوئی ہے وہ لیٹن میں ہو وہ آپ کے سنسکرٹ میں ہو وہ عربی میں ہو وہ فارسی میں ہو وہ گریک میں ہو دنیا کی جتنی بھی بڑی زبانوں میں شاعری ہوئی ہے وہ شاہکار کسی نہ کسی شاعر کے آخیدے سے تعلق رکھتے ہیں ہر دہی بیچنے والی اپنے دہی کو میٹھا کہنے کا حق رکھتی ہے ہر اسلام کا فرقہ جب اپنی طرف سے گفتگو کرتا ہے اپنے آپ کو ناجی کہتا ہے یہ اس کا اپنا حق ہے بڑے بڑے تنخید نگاروں نے یہ کہا ہے آپ کو شاعر نے کس طریقے سے اپنے میسیج کو یا اپنی شاعری کو یا اپنے فن کو یا واقعات نگاری کو اور منظر نگاری کو اور جذبات نگاری کو اور کردار نگاری کو اور محقات کو اور تقیل کو کس طریقے سے پیش کیا ہے زبان کو کس طریقے سے بڑھتا ہے اگر اس میں وہ کامیاب ہے تو وہ شاعری کی جو کامیابی ہے اس کی داد دینا اور اس کی تحسین آپ کے جو ہے کرنا ضروری ہے ہم کو یہ نہیں پرکھنا چاہیے اگر ویسا ہو تو آپ کے پیرڈالس لاز کو اٹھا کے پھیک دیجئے اگر ایسا ہے تو پھر مہابارت اور آپ کے جو ہے رامائن وغیرہ جو منظوم ہیں وہ آپ کے جو ہے لٹریچر میں کوئی موقع وقت نہیں رکھیں گے اگر ایسا ہے تو پھر بہت سی چیزیں جس کو آپ کے جو ہے دوسری دنیا اسلام کے نہیں مانتی اس کو درکنار کرنا پڑے گا تو یہ اطراز یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی کربلا کے لقو دغ دہرہ میں یہ تھنڈی ہوائیں یہ چشمیں یہ گلشن یہ پھول پرند کہاں ہیں اگرچہ کہ سہرہ کا سارا کا سارا سہرہ یہ نہیں جانتے کہ بعض نقاط ہوتے ہیں جس میں نقلستان بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کربلا میں نہیں تھا یہ لیکن انیس نے دیکھئے کربلا میں امام کا ظہور ہو رہا ہے یہ نواسے رسول ہے جب کربلا میں داخلے شاہ دی ہوا دشتے بلا نمونے خلدے بری ہوا انیس نے کہے دیا جیسے ہی رسول کے نواسے کا قدم کربلا کے لقو دخ پر پڑا یہ لقو دخ آپ کے جو ہے کیا ہو گیا نمونے خلدے بری ہوا سر جھک گیا فلک کا یہ اوجے زمین ہوا خرشید مہوے حسن حسین حسین ہوا پایا فروق نیر دین کے ظہور سے جنگل کو چار چاند لگے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں لوگ یہ شاہد نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ہمارے اعتقاد میں اس طرح سے ہے زہرہ کے اختروں سے زمین آسمان ہوئی غازی جہان چاہد چلے وہ زمین کہکشان ہوئی سب ارض پاک غیرت باغے جنا ہوئی ایسا مکی ملا کہ رفیع المکان ہوئی دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا احرام باندھا کعبے نے اس کے تواف کا احرام باندھا کعبے نے اس کے تواف کا ایک اور جگہ کہتے ہیں دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے ذروں میں روشنی تجلی تور ہے ایک آفتاب روخ کی زیاد دور دور ہے کوسوں زمین اکس سے تریائے نور ہے اللہ رہ حسن طبقہ امبر شریش کا میدان کربلا ہے نمونہ بہش کا ایک اور مخام پہ کہتے ہیں صبح صادقہ ہوا چرخ پہ جب وقت ظہور زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں تیور مثل خرشید برامد ہوئے خیمے سے حضور ایک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور شش جہت میں رخ مولا سے ظہور بر شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فخت تھنڈی تھنڈی وہ ہوائیں وہ بیابان وہ سہر دم بدم جھومتے تھے وشت کے عالم میں شجر اس نے فرش زمرت پہ بچائے تھے گوھر لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر دش سے جھون کے جب بعد سبا آئی تھی صاف گنچوں سے چٹکنے کی صدا آئی تھی بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو دل کو الجاتے تھے سنبل کے وہ پرخویوں گیسو خمریاں کہتی تھی شمشات پہ یا ہو یا ہو فاختے کی یہ صدا سر پہ تھی کو 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 وقت تذبیق تھا عشق کا دم بھڑتے تھے اپنے معبود کی سب حمد و سنہ کرتے تھے کہاں ہیں آپ مرسیہ کو دیکھئے عظیم شاعر کو دیکھنے کے لئے خط کو بلند کرنا پڑتا ہے فکر کو محمیز کرنا پڑتا اس رشتے سے دیکھنا پڑتا تو وہ جدی شاعری میں یہ پانچ شاعر جو بیسویں صدی کے ہیں یعنی جوش نسیم امروحوی نجم آفندی جمیل مظہری اور آل رضا اس کے علاوہ تمام شورہ بھی میں جن کے نام نہیں لے رہا ہوں لیکن یہ خمسائے مخصوص ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پیش کروں گا بعد میں جو معباد جدیدیت جو ترقی پسندی اور جو معاصر مرسیہ چل رہا مرسیہ مسلسل آپ کے نظم کے ساتھ چل رہا مرسیہ وہ ہے یہ اور چیز ہے کہ اس کو وہ مخام اور اس کے ساتھ وہ عدل نہیں کیا جا رہا ہے یہ چیز تو میرانیس نے بھی آپ کے زمانے میں بھی تھا مخام 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 عدل ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے انصاف نہیں ہے ہمارا مرسیہ نگار ساٹھ بند کہتا ہے ایک سو اسی شیر ہر شیر کہتے ہوئے آپ کے پل و خون خوش کرتا ہے اور اس کو دو مرتبہ پڑھنے ہی موقع نہیں ملتا اور دوسرا غزل کا شاید چھے غزلیں وہی پرانی ساٹھ مخامات پر ساٹھ ہزار لوگوں سے آپ کے تحسین و آفرین حاصل کرتا ہے کرنے دیں ناخدری عالم کی شکایت نہیں مولا کچھ دختر باطل کی حقیقت نہیں مولا جب تک یہ یہی شورا تھے جنہوں نے بگڑے شاعر کو بڑھیا شاعر بنا دی یہی شورا تھے جنہوں نے آپ کے جو ہے آپ نے دیکھا وہی جو غم شبیر کو کہ کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساخی ایک کوثر مجھے یا کہتے ہیں جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے اور آپ دیکھئے ہندو ہے ڈاکٹر دھرمندر نات کہتے ہیں میں ہوں ایک بندہ احقر مگر یہ ناز ہے مجھ کو اخیدت ہے محمد سے علی سے آل حیدر سے میری فکر و نظر کو مل رہی ہے روشنی پیہم مدینے سے نجف سے کربلا کی خاک اتھر سے اور وہی دھرمندر کہتے ہیں غم شبیر میں ایسا ان آنکھوں کا نہ بھولوں گا انہی سے لخت دل لخت جگر باہر نکلتے ہیں نظر آ جاتی ہے بزمِ عزا سے راہ جنت کی شہیدِ کربلا کے غم میں جب روکر نکلتے ہیں یہ تحصیرات ہیں ایک ہندو شاعر کے اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے جو غیر مسلم ہے اہلِ دین کے واسطے نازل ہوئی اہلِ دین کے واسطے نازل ہوئی کتاب ہر لفظ جس کا معرفت حق کا ایک باپ آغاز جس کا باس ہے انجام سین ہے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے قرآن اور ونناس پہ ختم ہوتا ہے قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے آغاز جس کا باس ہے انجام سین ہے مطلب یہ ہے کہ بس یہی اللہ کا دین ہے اسی لیے تو نجم نے کہا تھا فضل نخوی نے کہا تھا اس کے شر پر تمام کر رہا ہوں کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش اب دو جہاں پہ تیری حکومت ہے یا حسین اب دو جہاں پہ تیری حکومت ہے حسن سماعت کا ممنون ہوں شکریہ